ہمیں حسن کہتے ہیں کہ ایک پورا دن گزر گیا کھانے کو کچھ نہ ملا اگلی شام آگئی تو چند روٹیاں کھانے میں ملیں جاؤں لائے حضرت علی جناب فاطمہ نے پیس کے روٹی پکائی فرماتی ہیں سب کو کھانا کھلا دیا تو اپنی روٹی آپ نے رکھ لی جب آپ کھانا کھانے لگیں کھانے پر ہاتھ ہی رکھا تھا کہ دروازے پر کسی نے صدا دی تو کہتے ہیں بولنے والے کے لفظ بڑے عجیب تھے جس نے صدا دی نا اس کے لفظ بڑے عجیب تھے کہنے لگے ایک اور رسول اللہ کی بیٹی میں دو دن سے فاقے میں ہوں تو مجھے پتہ اس گھر سے روٹی ضرور بھی لے گی جناب فاطمہ نے نہ کھانا اٹھا یار امام حسن کو کھانے لگی بیٹے دے یا جناب حسن کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہم سب کھانا کھا چکے تھے مولا علی بھی کھا چکے تھے صرف میری اممہ نے نہیں کھایا تھا ماں اور بیٹے کا پیار اور پھر حسن حسین اور سجدہ کا پیار فرماتے ہیں میں نے کہا اممہ جی آدھی دے دیتے ہیں آدھی آپ کھا لیں پورا دن گزر کے آپ فاقے سے ہیں تو کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا پھر میرا ماں تھا چوما کہنے لگے بیٹا تُنہیں اس کی آواز نہیں نہ سنی جس نے صدا لگائی اس نے نہ تو علی سے بات کی نہ تیرے ساتھ بات کی اس نے تو کہا رسول اللہ کی بیٹی تم نے صدا نہیں نہ سنی اس کے لفظ کیا ہے اس نے تو میرے ساتھ بات کی اب پھر فرمایا بیٹے میں ایک دن سے فاقے میں ہوں وہ دو دن سے فاقے میں میرا ایک دن گزارا اور ہو جائے امت کے ساتھ ایک دن نہ ایک نبی پاک کی بارگاہ میں شخص آیا اس نے کلمہ پڑا قبیلہ بنو سلیم سے اس کا تعلق تھا نبی کریم علیہ السلام نے اس سے اس کی مالی حالت پوچھی تو اس نے لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے میں تین ہزار لوگ ہیں اور سب سے غریب میں ہی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مدد کرو بھئی حضرت صاحب بن عبادہ اٹھے تو انہوں نے نا اس کو کہا کہ میری اٹھنی بار کھڑی ہے تو یہاں سے اٹھ کے چل میں اٹھنی تجھے دیتا ہوں مولا علی شیرِ خدا اسی وقت اٹھے اور آپ نے اپنے سر سے امامہ شریف اتارا فرمایا میں نے کل ہی خریدا ہے یہ میں تمہیں توفے میں دیتا ہوں حضور نے نا حضرت سلمان فارسی کی ٹیوٹی لگائی فرمایا اسے سواری بھی مل گئی کپڑے بھی مل گئی اس کے کھانے کا بندوبست کھا رہا ہے پتہ کار کس گھر میں کھانا ہے تو لا حضرت سلمان فارسی کہتا ہے میں گلی میں نکلا تو پہلی نظر میری سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ پڑی میں نے دستک دی سیدہ فاطمہ اندر سے بولی کون ہے میں نے کہا میں غلام سلمان فارسی جناب فاطمہ ترزارہ سے میں نے اس کی ایک بندہ آیا ہے کلمہ پڑھا ہے اور وہ کہتا ہے تین اظہار آدمی میرے قبیلے میں اور سب سے غریب میں ہوں تو اممہ جی اس کو مولا علی نے امامہ دے دیا ہے اور حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اونکشنی دے دی ہے اب وہ حضرت فاطمہ فرما سکتی تھی کہ جب شہرِ خدا نے دے دیا ہے تو ہمارا پر حصہ پڑ گیا تو فرمانے لگی میرے ساتھ کیا مطالبہ ہے بتاؤ جلدی کرو کہا کھانا نہیں کھایا اس نے تو ہمارا فرمانے لگی کھانا دیتے حضرت سلمان فارسی کہنے لگی اممہ جی کھانے میں کیا ہے تو کہنے لگی کچھ بھی نہیں تین دن ہو گئے اس نے انہوں نے روٹی نہیں کھائی پر بڑا کچھ ہے میں دیتی ہوں کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ انہوں نے تین دن سے نہیں کھایا پھر بھی بڑا کچھ ہے پھر بھی ہم نے نا جو کھایا ہے اور باقی کا سالن فریج میں رکھا ہے وہ رو پڑیں گے پریشان کہا بچوں نے تین دن سے روٹی نہیں کھائی پر سلمان بڑا دیا ہے میرے اللہ نے بڑا کچھ ہے تو کہا اممہ جی پھر کرنا کیا ہے فرمایا تو ٹھہر نہ میں بتاتی ہوں کمبل پڑھاتا بس طرح سمجھ لیں موٹا اوڑنے کا خدر کا حضرت فاطمہ جلدی سے لائیں فرمانے لگے یہ پکڑو اور دیر نہ کرنا یہ ہماری گلی کے کونے پہ نا دو چار گھاڑ چھوڑ کے تو ایک یہودی ہے اس کا نام شمعون ہے وہ اس طرح کی چیزیں گروی رکھ کے یا خرید کے نا تو پیسے بھی دے دیتا ہے جاؤں بھی دے دیتا ہے گندم بھی دے دیتا ہے سرکہ اور خجوریں بھی اسے دے یا اور وہ جو سمان دے نا وہ میرے پاس لا اور لا کے مجھے دے تاکہ میں جلدی سے اس آدمی کے لیے بند بس کروں پتہ نہیں بچارہ کتنے دنوں کا بھوکا ہے پتہ نہیں بچارہ کتنے اپنے بچوں نے تین دن سے روٹی نہیں کھائی لا لگرہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے تھوڑا توقف کیا کہ میں آپ کا بستر لے جاؤں یہ کمبل لے جاؤں تو فرمان نے لگی حکم ہے میرا وہ جانا پڑے گا حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں شمون یہودی کے پاس گیا میں نے کہا یہ کمبل لو چاہے تو نگت پیسے دے دو سامان خرید لیتے ہیں اور چاہے تو انہار جاؤں سر کا خجوریں جو تمہارے پاس ہے دے دو وہ کہنے لگا یہ کس کا ہے بڑا شاندھان ہے بڑا خوشبو والا ہے تو کہا یہ مولا علی کے گھر سے آیا ہے پاک بی بی نے دیا ہے کہ اس کو گروی رکھ لو اور میمان کے لیے کچھ دے دو کہا میمان کون سا کہنے لگے حضور کے پاس آکے ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ مسلمان ہوا ہے اور وہ غریب ہے اس کو روٹی دینی ہے تو وہ شمون یہودی کہنے لگا میں بھی ترات پڑھا کرتا تھا تو آج ہی سویرے میں نے پڑھا ہے آج ہی سویرے پڑھا ہے ابھی پڑھا ہے میں بڑی دیر سے حضور آئے تھے پر میری آنکھوں پر بڑھدہ ہی رہ گیا مقدر سکندر کا دیکھو کہ پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارہ کنارے میں پیاسہ ہی مرنے لگا تھا آج ہی میں نے پڑھا ہے کہ جو آخری امت آئے گی نا اس امت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہوں گے ان کا کمال یہ ہوگا کہ وہ اپنا پیٹ پر پکھر بان کے دوسروں کی مدد کیا کریں گے یہ میں نے آج ہی پڑھا ہے اور ابھی تم نے مجھے اس کا نظارہ کھرا دیا ہے کہنے لگا یہ چادر بھی لے جا جاؤں بھی لے جا سرکہ بھی لے جا آٹا بھی لے جا کھانا بھی لے جا اور اس طرح کر کے میرے پاس سے نگت بھی لے جا اور جناب فاطمہ سے کہنا یہ سارا کچھ رکھ لے اور انہیں کہنا کہ مجھے پتہ ہے آپ قبول نہیں کریں گی پر قبول کر لے وہ آپ کا کمبل آیا ہے تو میرا دل نرم ہو گیا ہے میں یہ قربانی بھی دیتا ہوں اور آپ کے باپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان میں